اسلام علیکم میرا نام ہے جویریا دیل اور آپ دیکھ رہے ہیں تختی آن لائن 22 فروری 2024 کو سورج سے ایک بہت مضبوط سولر فلیر نکلی ہے جو ایسٹرن ٹائم کے مطابق شام 5 بچ کر 34 منٹ پر اپنے اروج پر تھی اس کی تصویر بھی ناسا کی سولر ڈائنمک آپزرویٹری نے لی ہے اس ویڈیو میں ہم اس سولر فلیر کے مطالق بات کریں گے جو گزشتہ چھ سالوں میں نکلنے والی سولر فلیر میں سے سب سے زیادہ مضبوط تھی ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ سولر فلیر کیا ہوتی ہے ان کا سراخ کیسے لگایا جا سکتا ہے اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو سولر فلیر ریسنٹلی خارج ہوئی اس کا زمین پر اور اس کے محول پر کیا اثر ہوا ہم یہ بھی جانیں گے کہ سولر فلیر کس طرح ہمیں سورج پر ہونے والی ایکٹیویٹی کے مطالق بتاتی ہیں آخر سولر فلیر ہے کیا اور 22 فروری کو سورج سے خارج ہونے والی 6.3 ایک سولر فلیر آخر کیسے اور کیوں سورج سے خارج ہوئی سولر فلیرز دراصل ریڈییشن یعنی شوائے ہوتی ہیں جو سورج کی سرفس سے اچانک خارج ہوتی ہیں جن کی وجہ سورج پر موجود مخصوص سپارٹس یعنی نشانوں میں سے مگناٹک انرجی کا اخراج ہے سورج پر موجود ڈارک سپارٹس یعنی سیاہ نظر آنے والے دراصل سورج کی قدرے کم درجہ ارارت کی جگہیں ہیں جن کے اندر بہت مضبوط مگناٹک فیلڈ موجود ہوتی ہیں بعض اوقات یہ فیلڈز انسٹیبل ہو جاتی ہیں جس کے نتیجے میں بہت زیادہ مقدار میں روشنی کی شوائے ہیٹ اور چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز خارج ہوتے ہیں جنہیں سولر فلیر کہتے ہیں آئیے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم اگر سورج کی بات کریں تو سورج ایک بہت بڑی پلازما کی گیند ہے جو کہ روٹیٹ کر رہی ہے لیکن اس کی روٹیشن اپنے گرد ایکویٹر میں پچیس دنوں میں کمپلیٹ ہو جاتی ہے جب ہم پول کی طرف جاتے ہیں تو اس کی روٹیشن پینتیس سے سینتیس دنوں میں کمپلیٹ ہوتی ہے تو ایک روٹیشن پولز پر سینتیس دنوں میں کمپلیٹ ہو رہی ہے جبکہ ایکویٹر پر وہی روٹیشن پچیس دنوں میں کمپلیٹ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے جتنی بھی مگنیٹک فیلڈ کی لائنز ہوتی ہیں آپ نے کئی مرتبہ جب سورج کو دیکھا ہوگا جب میں بھی ٹیلیسکوپ کے ذریعے سورج کو دیکھتا ہوں تو ہمیں بلیک سپورٹس نظر آتے ہیں اور وہ بلیک سپورٹس ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پر مگنیٹک فیلڈ بہت زیادہ ہے تو ان کے بیچ میں مگنیٹک لائنز ہوتی ہیں اب جب روٹیشن ڈیفرنٹ ہے ڈیفرنٹ حصوں کی تو مگنیٹک لائنز آپس میں ٹویسٹ کرنا شروع ہو جاتی ہیں بلکل ایسے ہی جیسے آپ ایک روبر بینٹ کو لیں اور اس کو گھوماتے جائیں گھوماتے جائیں تو آپ دیکھیں گے اس میں انرجی سٹور ہو رہی ہے وہ ٹائٹ ہوتا جائے گا ٹائٹ ہوتا جائے گا اس میں انرجی سٹور ہوتی رہے گی جب آپ اس کو چھوڑیں گے تو اگر آپ زوم کر کے وہ واپس اپنی کنڈیشن میں آئے گا اور آپ کو ایک سپارک کسی کیفیت ملے گی سپارک تو نہیں ہوگا لیکن سپارک کسی کیفیت ملے گی بلکل ایسے ہی مگنیٹک لائنز کرتی ہیں جب سورج کی روٹیشن ہو رہی ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ مگنیٹک فیلڈ کی لائنز آپس میں ٹویسٹ کر رہی ہوتی ہیں اور ان میں وائنڈنگ ایفیکٹ آ رہا ہوتا ہے بلکل ایسے جیسے روبر بینٹ میں آ رہا ہے اور پھر جب وہ وائنڈنگ ایفیکٹ ختم ہوتا ہے تو یہ مگنیٹک فیلڈ ایک دم ڈسرپٹ ہوتی ہیں اور اس سے سولر فلیئرز پروڈیوس ہوتے ہیں اور وہ سولر فلیئرز ہماری طرف دو چیزوں کو بھیجتے ہیں ایک تو چارج پارٹیکلز ہیں جنہیں پلازما بھی کہا جاتا ہے جو کہ چودہ سے چالیس گھنٹوں کے بیچ میں زمین تک سفر کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس جو چارج پارٹیکلز ہیں وہ دو دن کے قریب اور ایک دن کے قریب ایک سے دو دن کے بیچ میں زمین پر پہنچ سکتے ہیں لیکن جو ریڈیشنز ہیں جو ایکس ریز ہیں جو باقی ریز ہیں جو الیکٹرومیگنیٹک ریڈیشنز ہیں وہ آٹھ منٹ میں ہم تک پہنچتے ہیں جس ٹائم میں سورج کی روشنی ہم تک پہنچتے ہیں 22 فروری کو خارج ہونے والے سولر فلیئرز چوبیس گھنٹوں میں سورج کے ایک ہی حصے سے خارج ہونے والی تیسری اور سب سے مضبوط سولر فلیئر تھی جس سن سپوٹ سے یہ سولر فلیئر خارج ہوئی اسے اے آر تھری فائیو نائن زیرو کا نام دیا گیا ہے یہ سن سپوٹ سورج کے ایکویٹر کے قریب موجود ہے اور کافی ایکٹیو ہے جس نے چوبیس گھنٹوں میں سی کلاس سے ایکس کلاس کے درمیان تین سولر فلیئرز خارج کی ایکس کلاس سولر فلیئر اپنی کلاسز میں بہت مضبوط سولر فلیئرز ہوتی ہیں اور ان کی تقسیم ایکس ری فلکس کی پی کو دیکھ کر کی جاتی ہے جو سولر فلیئر گزشتہ دنوں سورج سے نکلی اس کی ایکس ری فلکس کی پیک ویلیو چھے شاریہ تین وارٹ پر سکوئر میٹر تھی جس کا مطلب ہے کہ یہ فلیئر ایکس کلاس فلیئر سے بھی چھے شاریہ تین گناہ زیادہ طاقتور تھی اس فلیئر کو ناسا کی بہت سی اوبزرویٹریز اور آلات کی طرف سے نہ صرف ڈیٹیکٹ کیا گیا بلکہ اس کا مشاہدہ کر کے اس کی شدت بھی ریکارڈ کی گئی جس میں ناسا کی سولر ڈائنیمک اوبزرویٹری بھی شامل ہے جس نے مختلف ویو لینس کا استعمال کر کے اس سولر فلیئر کی تصاویر اور ویڈیوز بھی بنائی یہ فلیئر تقریباً دس منٹ تک موجود رہی اور مشرقی وقت کے مطابق شام پانچ بج کر چونتیس منٹ پر اپنے اروج پر تھی اس سے خارج ہونے والی ریڈیئیشنز سپیکٹرم پر ریڈیو ویف سے گیمہ ریس کے درمیان لائے کرتی تھی اس کی شکل بھی کافی عجیب و غریب تھی اور اس سے کافی زیادہ روشن لوبز اور ریبنز کی صورت میں روشنی نکل رہی تھی جو سن سپورٹ کے مختلف حصوں کو آپس میں ملا رہی تھی اب یہ جانتے ہیں کہ زمین سے ٹکرانے پر اس سولر فلیئر کا امپیکٹ کیا تھا؟ اچھی خبر یہ ہے کہ 21 اور 22 فروری کے درمیان 24 گھنٹوں میں خارج ہونے والی تینوں میں سے ایک سولر فلیئر بھی کارنل میس ایجیکشن کی وجہ نہیں بنی اب آپ کا سوال یہ ہوگا کہ آخر کارنل میس ایجیکشن کیا ہے؟ یہ دراصل پلازما کے بادل ہیں جو سیٹلائٹ اور پاور گریٹس کو نقصان پہنچا کر جلا سکتے ہیں لیکن بری خبر یہ ہے حصہ جو اس وقت سورج کو فیس کر رہا تھا اسے کچھ ڈسٹربنس کا سامنا کرنا پڑا جیسا کہ ریڈیو بلیک آؤٹ اور جیو میگنیٹک سٹرمز وغیرہ آخر ریڈیو بلیک آؤٹ کیا ہے؟ تو یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں زمین کے گرد موجود ایٹمسفیر میں ایکس ریز اور الٹرابالٹ ریز کی وجہ سے آئیونائزیشن ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے زمین کے گرد الیکٹرانز کی ایک لیئر بن جاتی ہے جس کی وجہ سے نہ تو زمین سے ریڈیو ویو ایٹمسفیر سے باہر جا سکتی ہے اور نہ ہی زمین کے اندر داخل ہو سکتی ہے ان بلیک آؤٹ کی وجہ سے کمیونیکیشن نیوگیشن اور براڈکاسٹنگ کا نظام متاثر ہوتا ہے اس بار آنے والے شمسی توفان کی وجہ سے شدید بلیک آؤٹ ہوا جس کی وجہ سے دنیا کے مختلف حصوں میں تقریباً ایک گھنٹے تک کمیونیکیشن نیوگیشن اور براڈکاسٹنگ کا سسٹم متاثر رہا اس بلیک آؤٹ کا سکیل آر ون اور آر فائف کے درمیان آر ثری تھا دوسری طرف اگر بات کرے جیو مینگنیٹک سٹرومز کی تو یہ سولر ونڈ کے زمین کی مینگنیٹک فیل کے ساتھ ٹکرانے سے جنم لیتے ہیں سولر ونڈ دراصل بہت سارے چارج پارٹیکلز کی ایک سٹریم ہے جو بہت تیز رفتاری سے حرکت کرتی ہے جب سولر فلیر خارج ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے سولر ونڈ پیدا ہوتی ہے جس میں سن سپورٹ میں سے نکلنے والی مینگنیٹک فیلڈ بھی شامل ہے سولر ونڈ جب زمین کے مینگنیٹک فیلڈ کے ساتھ تامل کرتی ہے تو یہ اس میں بگاڑ پیدا کرتی ہے جس کے نتیجے میں زمین کے گیٹ موجود آئینوسفیر اور مینگنیٹوسفیر میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس کے علاوہ جیو مینگنیٹک سٹارمز آروراز مینگنیٹک کمپلز اور پاور گریٹ کو بھی ڈسٹرپ کرتے ہیں تاہاں ایکس 6.3 سولر فلیر کی وجہ سے ایک موڈریٹ لیول کا جیو مینگنیٹک سٹارم آیا جس کا سکیل جی ون سے جی فائف کے درمیان جی ٹو تھا یہ طوفان کئی گھنٹوں تک رہا اور اس نے ہائی لیٹیچیوٹ کے علاقوں کو ڈسٹرپ کیا اب ذرا موازنہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے ایکس 6.3 فلیر اس سے پہلے سن سپوٹ سے خارج ہونے والی فلیر سے مختلف تھی ایکس 6.3 فلیر تاریخ کی پاورفل فلیرز میں سے ایک ہے لیکن سب سے زیادہ پاورفل نہیں تاریخ کی سب سے زیادہ پاورفل فلیر ایکس 28 فلیر ہے جو سن 2003 میں سورج کے ایک سپوٹ اے آر 10486 سے خارج ہوئی یہ بہت زیادہ پاورفل فلیر تھی اور اس کی پیک فلکس کی ویلیو 28 وارٹ پر سکوئے میٹر تھی یہ فلیر کورنل ماس ایجیکشن کی وجہ بنی اس ماس ایجیکشن کی وجہ سے زمین پر بہت بڑا توفاد آیا جس کا لیول جی 5 تھا ایکس 6.3 سن 2019 سے شروع ہونے والے سولر سائیکل کی بھی سب سے طاقتور فلیر نہیں ہے یہ سولر سائیکل سن 2030 میں ختم ہوگا اور ہمیں اس سے کہیں زیادہ طاقتور سولر فلیر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن یہ سن 2024 کی پہلی اور اس سولر سائیکل کی تیسری ایکس کلاس کی فلیر ہے اس سولر فلیر سے ہمیں یہ بھی علم ہو چکا ہے کہ سورج بہت زیادہ ایکٹیب اور انپریڈکٹیبل ہو کر سولر میکسیمم میں داخل ہو رہا ہے جس کی وجہ سے سورج پر موجود سپورٹس زیادہ پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں موجودہ سولر سائیکل کو سولر سائیکل 25 کا نام دیا گیا ہے جو گیارہ سالوں پر محیط ہے اور یہ سولر سائیکل اپنے گزشتہ سولر سائیکل ہی کی طرح کا ہے جسے سولر سائیکل 24 کا نام دیا گیا تھا دراصل سورج کا شمار سٹیبل ستاروں میں نہیں ہوتا بلکہ ایک ایسا ستارہ ہے جو مسلسل ایکٹیو ہے اور مختلف سائیکل میں سے گزر رہا ہے یہ ہمارے زندہ رہنے اور سروائیف کرنے کے لیے انتہائی اہم ہے کیونکہ یہ روشنی انرجی اور ہیٹ کا ذریعہ ہے اس طرح کی سولر فلیرز کا اخراج سورج کو سمجھ سمجھ سکتا ہے تا کہ ہم وقت کے ساتھ اپنے سولر موڈلز میں ردو بدل کرتے رہے یہ اور اس طرح کی سولر فلیرز ہمارے لیے ایک طرح کی وارننگ ہے تا کہ ہم ممکنہ خطرناک صورتحال سے نبٹ سکیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو اور لازمی پریس کر لیں شکریہ ملتے ہیں ایسی ہی کسی نئی ویڈیو میں مجھے دیجئے جازت اللہ حافظ